پنجاب بینک کرپشن کیس دے مرکزی ملزم ہمیش خان چوڑھا ڈین دے ریمانڈ تے نیب دے حوالے کر دیتے گئے ملزم ہمیش خان کو چوڑھا مائی کم بزریہ جہاز نیو جارک تو لاہور گھنایا گیا جڑھا جو رات کو چمبہ ہاؤ سیج رکھیا گیا ہمیش خان کو ڈیتی ونجان علی سکوٹی کئی وزیر کنے گھٹ کہنی بینک آف پنجاب کے نو ارب روپے کے فراڈ کیس میں مرکزی ملزم ہمیش خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج ہم نے اس کو اکاونٹیبلٹی کورٹ میں پرڈیوز کیا ہے جہاں پہ اکاونٹیبلٹی کورٹ نے ملزم ہمیش خان کا پندرہ دن کا ریمانڈ فیزیکل ریمانڈ دے دیا ہے ابھی ہم ان کو پرپر انٹیروگیٹ کریں گے اور سٹریکٹلی میرٹ کے مطابق اس کیس کو ڈیل کریں گے نیب دے مطابق وہ ہمیش خان کو پکڑ کے آئے ہیں جڑنجو ہمیش خان دے وکیل دا کھنے کے وہ اپنی مرضی نہ لائے ہیں جی نہیں وہ خود واپس آئے ہیں اس طرح سے کہ ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی ایکسٹریڈیشن پروسیڈنگ جو وہاں ہو رہی تھی وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے انہوں نے وہاں پر یہ درخواست دی اور کہا کہ مجھے پاکستانی عدالتوں پر بھروسہ ہے خاص طور پر چیف جسٹس صاحب پر بھروسہ ہے اس لیے میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا اور میں خود واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں اگلا لاحہ عمل یہ ہے کہ 26 تاریخ اس کیس میں مقرر ہے تو سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا کہ ان کے حکم کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی جا رہے سابق صدر پنجاب بینک ہمیش خان کو چوڑا نی دے جسمانی ریبانٹ تے نیب دے حوالے کا ڈیتا گیا ہے جڈانجو 26 مئی کو انہ نے سپریم کورٹیج بھی پیش تھی منہ ہے انہ کو ڈیتا ونجنالا پروٹوکول لوگان دے ذہنے اچ کئی سوال ابریندہ پیا ہے محمد جاوید غفاری روئی ٹی وی لاہور